ویلکم 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 نمک پارے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں انگریڈینٹس نوڈ کیجئے سب سے پہلے ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اور اس کو ایک بول میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لیا ہے جو کہ اس کے اندر ڈال دیا ہے پھر ہم نے ہاف ٹی سپون ٹیبل سالٹ یعنی نمک اس میں ڈال رہا ہے اب ایک ٹی سپون ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا کیومن سیڈ اور ہاف جو کپ ہے ہم نے اس میں گھی ڈالنا ہے ہاف کپ آئل نہیں ڈالنا یہ ذہن میں رہے گھی سے یہ کرسپی بنتے ہیں آئل سے کرسپی نہیں بنیں گے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے ہر چیز حل ہو جائے اور اس میں ہم نے تھوڑا پانی ڈالنا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم زیادہ نہیں ڈال دینا اور پھر اسے ہاتھوں سے گوننا ہے اس طریقے سے آپ ریسپی کو فالو کیجئے یہ ذہن میں رہے کہ نمپر کی ڈو جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہارڈ ہوتی ہے اور ہم نے بھی ہارڈ ہی ڈو تیار کرنی ہے اس لیے پانی ہم تھوڑا تھوڑا پہلے اپنے ہاتھ پہ ڈالیں گے پھر ہم اس آٹے کے اندر ایڈ کریں گے اس ڈو کے اندر یہ دیکھئے ہماری ڈو سموتھ ہو گئی ہے اور یہ اتنی ہارڈ ہونی چاہیے جتنی میں آپ کو اس وقت دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ اس کی لاسٹ کنڈیشن ہے اب ہم نے ایک پلاسٹک کی ریپنگ لینی ہے اور اس کو ریپ کر دینا ہے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کسی بھی جگہ پر رکھ دینا ہے آپ آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں اس کی کنڈیشن یہ ہارڈ کی ہارڈ ہے یہ سوفٹ نہیں ہوئی اب ہم اس میں سے ایک پیڑا بنائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے بلکل گلائی کی شکل میں ہونا چاہیے یہ اس کو اب ہم نے فلیٹ کرنا ہے رولر کی مدد سے یہ ذہن میں رہے کہ اس کے ساتھ ہم نے خوشک آٹا بلکل نہیں لگانا میدہ یا آٹا وغیرہ بلکل نہیں لگانا کیونکہ جب ہم آئل میں ڈالیں گے تو وہ آئل کو فوری طور پر خراب کر دے گا وہ سارا مکسٹر اس کے اندر چلا جائے گا آٹے کے اور آئل کا تو اس سے ہی اچھے نہیں بنیں گے ہماری نمک پر ہے اس لیے بغیر آٹے کے ہی ہم نے اس ڈو کو ریڈی کرنا ہے جب ہماری ڈو مکمل یعنی کہ ایک روٹی کی شیپ لے لگی تو ہم نے اس طریقے سے چھوڑی سے کٹ لگانے آئے اس کٹ کو آپ گوھر سے دیکھئے کہ نمک پر ہے کی شیپ کیسے دینی ہے رسپی کو فولو گیجئے پہلے ہم نے اس طریقے سے کٹ لگانے اس کے بعد اس کی ہم نے سائٹ چینج کرنی ہے چینج کر کے اس طریقے سے اس پہ کٹ لگانے ہیں آپ چاہیں تو فوق وغیرہ سے اس کی سائٹس کو بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ ہمارے اب برکل پیسز تیار ہیں تو اس کی مٹائی میں آپ کو چیک کرواری ہوں یہ دیکھئے اس کے کنارے کو آپ گوھر سے دیکھئے کہ یہ اتنا موٹا ہو اس سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اس نے پھول کے اور بھی موٹے ہونا ہوتا ہے اب ہمارا آئل بلکل ریڈی ہے یہ دیکھنے کے لئے ہم نے اس میں ایک پیس ڈالا ہے اگر وہ پیس فوراں ہی اوپر آ جائے تو سمیلیا آئل ہمارا ریڈی ہے یہ اب سارے ہم نے جلدی جلدی ڈالتے جانا ہے پیسز کو اس طریقے سے اس میں وقفہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ اگر وقفہ آئے گا تو کچھ جلدی بن جائیں گے کچھ بعد میں بنیں گے تو یہ پروسیجر صحیح نہیں رہے گا ہم نے جلدی جلدی آئل میں ڈالنا آئل ہمارا فل ریڈی ہے اب یہ سارے ڈال چکے ہیں اس کے اندر اب ہم نے اس کو اس جالی والے چمچ سے ہلانا ہے اس کو اسی وقت آپ نے چینج نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا پکنے دیں پھر آپ نے چینج کرنا ہے ادروائس یہ ٹوٹ جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں آہستہ سے آرام سے کیئر فولی یہ دیکھئے سب کا کلر ایک جیسا ہے گولڈن یہ گولڈن براؤن کلر ہے اس سے لائٹ رکھنا ہے تو تب بھی آپ کی مرضی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اور کلر دینا ہے براؤن کلر کی شیپ ملانا تو تب بھی آپ کی مرضی یہ ہر صورت کرسپی بنیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر گھی ایڈ کیا ہوگا ہے یہ بہت ہی زیادہ مزیدار سوفٹ اور کرسپی ہیں اور بزار سے بھی یہ بالکل اچھے بنیں گے اور خاص طور پر اس میں ساری اچھی اور خالص چیزیں ڈالی ہیں تو پلیز اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ مجھے سبسکرائب کیجئے کومنٹس دیجئے تب تک کے لئے گوڈ بائی